ویلکم بیک شرکت باجوہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں اپنے عزاز میں دیئے گئے زہرانے میں شرکت کی شرکت سے غیر رسمی گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا اور اب مسلح افواج اس ہی طرح رہنا چاہتی ہے ایک اور تقریب میں پاکستانی سفارت کاروں اور دیگر شرکت سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی آرمی چیف نے کہا لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے آرمی چیف کا کہنا تھا مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارت کاری نہیں ہو سکتی آرمی چیف جنرل کمرزا وید بازفا کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں آئی ایس پی آر نے بتایا جنرل کمرزا وید بازفا نے امریکی وزیر دفاع مشیر برائے قومی سلامتی اور نائی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعابون پر تبادہ خیال کیا معاشرے تعلقات تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعابون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا آرمی چیف جنرل کمرزا وید بازفا نے سلاب زدگان کے لیے تعابون پر امریکی حکام کا شکریہ آدھا کیا جنرل بازفا کا کہنا تھا آرمی شراکتداروں کی مدد سے پاکستان میں سلاب زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی آرمی چیف جنرل کمرزا وید بازفا نے فلوریڈا میں سمندری طوفان سے ہلاکتوں پر تازیت کی کہا سلاب اور موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پاکستان متاثرہ خاندانوں کے نقصان اور درد کو بہخوبی سمجھتا ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی کا عمل اسی مہینے کے آخر یا اگلے مہینے شروع ہو جائے گا تمام مراحل آئین اور قانون کے تحت تیپ آئیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان کو نومبر کے ہول پڑ رہے ہیں لیکن نومبر بھی آرام سے گزر جائے گا عمران خان کو جو ہاتھ کھلاتا ہے یہ اسی کو کاٹتا ہے بتائیں سائفر کی وہ کاپی کہاں گئی جو وزیراعظم ہاؤس آئی تھی بڑھ کے جلسوں میں ہی ماری جا سکتی ہیں جیل جائیں گے تو لگ پتا جائے گا اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے نومبر بھی خیر کریئیٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ تمام مراحل آئین اور قانون کے تحت تیپ آئیں گے یہ پروسس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہو یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہو انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خواجہ میں ہے جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی فواد چودری نے خواجہ آصف کو ذہنی مفلوچ قرار دیتیا کہا ذہنی طور پر مفلوچ شخص کو وزیر دفاع لگا دیا گیا خواجہ آصف نے کبھی ایک لبس کشمیر پر بات نہیں کی خواجہ آصف کو صرف عمران خان فوبیا ہے پشاور کے بعد لاہور کے کھلاڑیوں نے بھی کپتان کے ساتھ چلنے کا حلف لے لیا پی ٹی آئی چرمن عمران خان نے پارٹی عہدے داران سے ملاقات کی اور حقیقی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کے لیے ہاتھ اٹھا کر حلف لیا عمران خان نے کہا کہ چاہتا ہوں ہر زلے سے چھ ہزار لوگ لانگ مارچ کا حصہ بنے حقیقی آزادی کی تحریک اہم ہے ہمیں اپنی اس کی حفاظت کرنی ہے اور جب میں کال دوں تو آپ سب نے نکلنا ہے ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کہ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے آئین کی پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں حقیقی آزادی کے لیے اس جہاد میں ہر قسم کی حاصل نہیں ہو جائی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو آمین آج سے آپ کی تیاری ہوگی پانچھے دن کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے تیار ہونا ہے لانگ مارچ میں بیس سے پچیس لاکھ افراد ہوں گے لہور سے فیضاباد تک سر ہی سر ہوں گے فواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو صحافی نے سوال کیا دوہزار چودہ کے آزادی مارچ میں بڑوں کا ہاتھ تھا تب تو پچیس لاکھ اکٹھے نہیں ہو سکے اس سے پچیس لاکھ لوگ اسلام آبباد ہمارا ٹارگٹ ہے فیضاباد سے لے کے لوہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے دوہزار چودہ میں آزادی مارچ آیا تب تو بڑوں کا ہاتھ بھی تھا آپ کے سر کی ہوگی بس تب آپ بیس سے پچیس لاکھ لوگوں کو کٹھے نہیں کر پائے بڑوں کا ہاتھ نہ ہو وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو کال کا انتظار نہیں کریں گے لانگ مارچ شروع ہو جائے گا ردو نیوز جدہ سے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے کال دی تو ایک جمع کفیر ہوگا لیکن پنجاب حکومت اس کا حصہ نہیں بنے گی ہم سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے وہ بگل بج گیا تو ملک تو جیم ہو جائے گا آپ یہ دیکھئے گا کہ ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگی جس میں لوگ خود موبیلائز ہوں گے اگر عمران خان پاؤ جائے گے ہم کوئی بھی گورنمنٹ ریسورسز یوز نہیں کریں گے یہ ایک پولیٹیکل ہے اور گورنمنٹ شوڈ نوٹ بی پارٹیسپیٹنگی ایز اوہم مینسٹر اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو ہمارا کام ہوگا کہ جو لوگ پوسٹن لانگ مارچ پہ نکلیں گے ان کو ہم سیکیورٹی پروائیڈ کریں مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک سیاسی کارٹن کے طور پہ ہم بلکل پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ہیلپ نہیں کریں گے نہ ہم پولیس کو کہیں گے کہ آپ جا کے وہاں پہ کنٹینر اٹھیں نہ ہم پولیس کو کہیں گے کہ یہ آگے جا کے اسلامباد پولیس سے لڑائی کریں ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور مریم نواز پاسپورٹ ملتے ہی ایک ماہ کے لیے لندن روانہ ہو گئی مریم نواز والد سے ملاقات کے علاوہ لندن میں سرجری بھی کرائیں گی مریم نواز نے روانگی سے قبل جاتی عمرہ میں دادہ دادی اور والدہ کی قبر پر حاضری دی اس سے قبل ائرپورٹ پر مریم نواز نے کہا والد سے ملنے کے لیے بیچین ہوں مریم نواز کا تریئر ویس کی پرواز سے لندن پہنچیں گی ملک میں اس وقت لوٹ مار کو عزت دینے کا سلسلہ چل رہا ہے کل مریم نواز نے ایک بار پھر عورت کارڈ استعمال کیا پی ٹی آئر احنما شہباز گلکی آسمان راشد کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا مریم صاحبہ ہماری ثقافت میں عورتوں کے نام پر لوٹا بھی نہیں جا سکتا آپ کے بچے آپ کے والد بھائی سمیت پوری فیملی لندن میں ہے لیکن حکومت پاکستان میں کرنی ہے یاسمن راشد نے کہا کہ جب پینما لیکس آئی تو مریم کے والد وزیر آزم تھے عمران خان کا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ملک کے اندر سیاست کے نام پر لوٹ مار کو عزت دینے کا ایک کام چل رہا ہے مریم صفدر صاحبہ نے عورت کارڈ استعمال کیا مریم باجی بتاتی ہیں ہماری ثقافت میں عورتوں کو نہیں پکڑا جاتا لیکن ہماری ثقافت میں عورتوں کے نام کے اوپر لوٹا بھی نہیں جاتا ہر طرح کی تحمت آپ نے ہماری ماں پہ تو لگا دی کبھی آپ اسے پیر نہیں کہتے ہیں چھیڑنے کے لیے آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگر نہیں کہہ رہا ہے آپ کے بچے لندن میں اببہ لندن میں آپ کے اببہ کے بچے لندن میں آپ کے اببہ کے بچوں کے بچے لندن میں آپ کی سرجری لندن میں آپ کا سارا پیسہ لندن میں لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے جب پنامہ لیکس آئیں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں وہ زمانہ ہے کہ آپ کے والد صاحب پرائم میرسٹر تھے پاکستان کے عمران خان کے وہ تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں کہ جی میرا تو ولایت تو بہت بڑی بات ہے میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے ہمی کے بھائی جو ہیں وہ اکنالج کر رہے ہیں یہی ہے یہ فلیٹ ہماری بہن کے یہاں وقت ہوا ایک بریٹ کا ویلکم بیک چیئمن پی ٹی اے عمران خان نے سترون سالگیرہ منا رہی ہیں ٹویٹر پر مبارک پار ٹاپ ٹرنڈ بنی ہوئی ہے کرکٹ کے میدان سے سماجی خدمات اور پھر سیاسی جدو جہد سے وزارت عظمہ تک کا سفر عمران خان نے مشکلات کو کلین بولٹ کیا عمران خان کا سب سے بڑا کارنامہ اسلاموفوبیا کے خلاف جدو جہد ہے جس پر اقوام متحدہ نے پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا مخالف ڈے منانے کا اعلان کیا رمیز راجہ انگلینڈ سے سیریز ہارنے والی ٹیم کا دفاع کرنے لگے کہا آپ ہی بتاتے اور کن کھلاڑیوں کو کھلائیں چیرمن پی سی بی نے بیک اپ تیار نہ ہونے کا ملبا پچھلی انتظامیہ پر ڈال دیا ہم ایشیا کب کا فائنل کھیلتے ہیں انڈیا تو فائنل بھی نہیں کھیلا تو ان کو تو بھانتی لگا دینی چاہیے آپ مجھے بتا دیں کس کو لے کے دیں ہمارے پاس بیک اپ بھی ریڈی نہیں ہے مجھے تو ابھی بارہ مہینے ہوئے ہیں یہ بیک اپ تو یہ پچھلے دس سالوں سے تیار ہونے چاہیے اسٹریلیا میں ہم اچھا کریں گے مجھے لگتا ہے یہ ٹیم میں بہت پھڑک ہے بلکل کریں گے ٹیم میں سیلیکشن سفارش اور دوستیوں پر ہو رہی ہے سابق سپینر سائید اچمل کی پی سی بی سیلیکشن کمیٹی پر کڑی تنقید اے آوائی نیو سے گفتگو میں کہا ٹیم کی کارگردگی میں کوئی تسلسل نہیں ہے ٹیم ایک دم اوپر جاتی ہے ایک دم بلکل ڈاؤن فرینڈشپ کرکڑ میں نہیں ہونی چاہیے پر فارمس بیس کے اوپر ہونی چاہیے ٹی ٹی اچھا کھلتا ہے یوزیلینڈ میں سی ملکی ٹی ٹی ٹونٹی سیریز کی تیاریاں چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کرتی گئی کپتانوں نے فوٹو سیشن کروایا کرائس چرچ میں خون جمع دینے والی سردی بھی قومی کھلاڑیوں کے لیے امتحان سیریز کا آخاز جمعے کو پاک بنگلہ دیش میچ سے ہوگا لاہور میں دورانے ڈیوٹی پولیس اہلکار کو نشا کر کے غلگ پارہ کرنے کا مہنگا پڑ گیا اہلکار ساجد علی کو تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا پولیس اہلکار ساجد علی اور غلام رسول پاک انگلینڈ سیریز کے دوران نجی ہوتیل کے قریب تائیونات تھے انچارٹ سیکیورٹی نے چیکنگ کی تو ساجد علی قریب ہی واقعی قیبن میں تین دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا نشے کی حالت میں ساجد علی فرہان محمد اشفاق اور قدیر غلگ پارہ کر رہے تھے چاروں کو حراسط میں لے کر دفعہ ایک سو پچپن سی کے تحت تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے لاہور میں سیف سٹی کے کیمراز کا سامان بھی چوری ہو گیا غالے مارکٹ سے سیف سٹی کیمرو کا لاکھوں کا سامان چور لے گئے ادھر ڈیفنس اے میں برطانیہ سے آئے شہری کے گھر کا ملازمین نے ہی صفایا کر دیا گھرے لوں ملازمین سوہ تین کروڑ کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی زیورات اور دیگر سامان لے اڑے لٹنے والے شہری ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ چور دو ہزار پاؤنڈ بھی لے گئے ہیں پولس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اپرینڈکس کا آپریشن کرانے جانے والا ہسپتال میں دل کا مریض بن گیا ہسپتال انتظامیہ نے بیوی کو بتایا کہ آپ کے مریض کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے پیروں پر چل کر ہسپتال جاننے والا محمد قیوم زندہ لاش بن گیا گڑاتی اپنے شوہر کی لمبی زندگی اور صحت کی دعا مانگتی یہ ہے کراچی کی ریحانہ بی بی کیا معلوم تھا کہ تیس مارچ دو ہزار بائیس کا دن کیامت بن کر ٹوٹے گا اپرینڈکس کتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹا سابٹریشن تھا ساڑھے تین بجے انہوں نے مجھے کہا کہ جوئینا آپ اندر آئیں اپنے پیروں پر چل کر جانے والا 51 سالہ محمد قیوم آج زندہ لاش بنا ہے محمد قیوم کی بیٹیاں اپنے والد کی آواز سننے کو بے قرار ہیں تو دوسری جانب علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر پیٹ میں خوراک کی نالی لگی ہو سانسوں کا تعلق بھی مشین سے جڑا ہو تو تکلیف کا شکار صرف ایک شخص نہیں بلکہ سارا گھرانہ رہتا ہے آپ سب کی تھوڑی تھوڑی مدد ہی محمد قیوم کو نئی زندگی دے سکتی ہے کیمروین محسن شبیر کے ساتھ عشق خان اے آ وائی نیوز کراچ کراچی سے ایک ماہ دس دن بعد ٹرین آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آقاس ہو گیا کراچی ایکسپریس تاڑھے آٹھ سو مسافروں کو لے کر لہور روانہ ہو گئے اس ٹرین میں ایک ایسی فیملی بھی ہے جو ٹرین آپریشن بند ہونے سے کراچی میں پھس گئی تھی مسید بتائیں گے انجون بہاب ایکسپریس ہی ایک بوگی میں موجود ہیں اندرونے سندھ ریلوے ٹریک دیرے آبانی کی وجہ سے محکمہ ریلوے نے ایک ماہ دس دن تک اس ٹرین کو آپریشن بند رکھا دوکتو پر سے بہرحال آپریشن کا تو آگاز ہو چکا ہے اور اس آپریشن بند ہونے سے بہت سارے لوگوں کو مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہما ساتھ ایک فیملی موجود ہے محمد حسن صاحب ان کی بہن کراچی آئیوی تھی اور ایک ماہ دس دن ان کو انتظار کرنا پڑا ہے ان سے تھوڑی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں پریشانی میں سے بچوں کے سکول کی بھی چھٹیاں ہو رہی تھیں آپ جا رہی ہیں ایک مہینے بعد تو ایک مہینہ آپ کا کیسا گزرا بہرحال بھائی کے ساتھ نہیں پھر بھی جی بس بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ کہ بس بھائی تھے ساتھ میں ایک ماہ دس دن بعد بہرحال آپریشن کا آگاز تو ہوا ہے اب یہ اپنے اپنے منزل مقصود کو مشکلی مسافر اس چین میں بیٹھے ہوئے ہیں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگل سکتے ہیں اساتذہ کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں محضب معاشروں میں اس ساتھ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اساتذہ کے عالمی دن پر سکھر سے دیکھتے ہیں اشفاق نیازی کی ریپورٹ استاد تعلیم کا دھڑکتا دل ہوتے ہیں آج کا دن مرد و خواتین اساتذہ کے علم کے فروغ اور نئی نسل کو معاشرے کا کارامت شہری بناتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں استاد کے کردار کا اعتراف کیا جاتا ہے آج ٹیچرز ڈے اور میں اپنے ٹیچرز سے اور دنیا کے تمام ٹیچرز کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جو برچوں کو بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں استاد ایک اچھے تعلیمی نظام کا بنیادی انصر ہیں اس دن جہاں سادسہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہیں پر ان کو کلیل تنخواہ بغیر سہولیات اور بنا کسی مناسب تربیت کے پڑھانے جیسے مسائل کا اجازہ بھی لیا جاتا ہے ایک اچھے ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ پنکچول رہے اور اس کا پڑھانے کا وی اچھا ہونا چاہتا ہے تاکہ بچوں سے رسپونس کریں بچوں سے ہمیشہ پیاس سے بات کرنی چاہیے سکت لے جاں بلکل نہیں لگنا چاہیے وہی بچے ہمیں رسپونس دیتے ہیں ٹیچرز کو جب سکولز میں فیسلیٹیز دی جائیں گی سیلری اچھی دی جائیں گی تو وہ ٹیچر بھی یہاں پر صحیح طرح سے کام کر سکیں گی اور بچوں کو بھی اچھے طریقے سے پڑھا سکیں گی جب تک اسادسہ کماشرے میں وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ مستحق ہیں وہ اپنے فرائز کو بہت بھی انجام نہیں دے سکتے ان مشکل حالات میں بھی بہت سے اسادزہ حالات کو الزام دینے کے بجائے اپنی بسات کے مطابق علم کی شما روشن کیے ہوئے ہیں کامرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ اشفاق نیازی اے آر وائی نیوز سکر ادھر سندھائی کوٹ نے چیئمن پیمرہ کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتی اے آوائی کو شوکوز ہو چیئمن پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس ادنان اقبال چہدری نے استفسار کیا کہ کیا پتا چل سکا چینل بند کیوں ہوا تھا عدالتیں ریمارکس دی ہیں آئندہ سماعت پر پہلے توہین عدالت کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا سندھائی کوٹ میں اے آر وائی نیوز کو شوکوز اور چیئرمن پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست وکیل پیمرہ نے عدالت کو بتایا چینل بہان ہو چکا چیئرمن پیمرہ نے غیر مشروط معافی مانگی ہے توہین عدالت کی کاروائی کا جواز نہیں جسس ادناد اقبال چودری نے استفسار کیا کہ کیا پتا چل سکا کہ چینل بند کیوں ہوا تھا اے آر وائی نیوز کے ہر معاملے میں سی ای او کو طلب کرنے پر عدالت نے حیرت کا اظہار کیا اس استفسار کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف سی ای او پیش ہو نمائندوں کو کیوں نہیں سنا جاتا بیرسٹر آیان میمن نے عدالت کو بتایا سندھائی کوٹ نے اے آر وائی نیوز کی بحالی کے پانچ احکامات جاری کیے لیکن کسی ایک حکم پر بھی عمل درامت نہیں ہوا چیئرمن پیمرہ نے تحریری بیان میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہم اس پر جواب داخل کریں گے بیرسٹر آیان میمن نے کہا پیمرہ نے سندھ ہائی کوٹ میں موقع فلط تیار کیا بندش سے اس کا تعلق نہیں وکیل نے کیبل آپریٹرز کے بیانات پیش کرتے ہوئے کہا کیبل آپریٹرز نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے پیمرہ کی ہدایت پر چینل کو بند کیا لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ کی حکم پر ایک گھنٹے میں چینل کھولنے کا حکم دیا معاملہ ایر وائی کی بہالی کا نہیں بلکہ سندھ ہائی کوٹ کے حکامات کی تعمیل کا ہے وکیل پیمرہ نے کہا چیئرمن پیمرہ کو ذاتی طور پر عدالت طلب کر کے کیا فائدہ ہوگا ایر وائی نیوز کے وکیل نے کہا ایر وائی نیوز کو آٹھ شوکاؤس جاری ہوئے ہر نوٹس میں سی او کے پیش ہونے کی شرط ہوتی ہے آیان میمن نے کہا پیمرہ توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کسی نمائندے یا وکیل سے موقف نہیں سنا جاتا عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد سماج ساتھ نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی نیوز پولٹن سے اتنا دیکھتے رہیے